ایک سات سال کی بچی کی ٹانگیں کار دی گئیں ان کے اوپر بم برس آئے گئے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر اسلام علیکم والکم اسلام یہ جو آج یوم فلسطین منایا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو فاطمہ آپ کا بہت بہت شکریہ اور لاہوری فائٹس کا بھی بہت شکریہ کہ وہ ازدر موجود ہیں سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا آج کا دن جو ہم نے مخصوص کیا یہ ہمیں فلسطین کے حوالے سے اس کا جو موٹو ہے وہ صرف فلسطین ہونا چاہیے نہ کہ کوئی سیاسی جماعتیں نہ کوئی مذہبی جماعتیں اپنا چھنڈا لے کے اپنا ایک لوگوں عمام کو دکھانے کے وجہ فلسطین کا نام لینا چاہیے اور سب سے دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ فلسطین کی سرزمین وہ سرزمین ہے جس کے اوپر چودہ سو سال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک صرف خون بہا ہے اور ماؤں نے اپنے بچے شہید کیے اور سعیدہ خنسہ رضی اللہ کا کردار ادا کیا جن کے چار بیٹے غزوہ میں شہید ہوئے اور شاعر کہتا کہ وہ خنسہ تھی لیکن وہ کہنے لگیں آندھیوں میں جلا کے چراغے جگر ہم نے پالا تھا بیٹوں کو سالوں تلق کل کی خاطر نہیں آج ہی کے لیے مزید اقصہ کو شہید کیا ہم نے کیا کیا ہم نے ٹائر جلائے تماشے کی اپنی جھوٹیاں نا کے تقاضے کیے بس یہ کیا اور آج شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کہ ایک عالمی فورس بنانے کا اعلان کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اعلان نہیں عمل ہونا چاہیے آج سیز وائر کا ایک کھیل کھیلا گیا کہ ہم سیز وائر کر رہے ہیں سیز وائر تو ہو گیا جن ماں کی گودے اجڑ گئیں جن ماں کے سحاگ اجڑ گئیں جن جو خواتین بیوہ ہوئیں جن بچوں کی ماں ان سے چھن گئیں مجھے بتائیں ان کا خون کا بدلہ خون لے گا کیا ان کا خون رہے گا کیا ہے کہ عالمی برادری اسلامی و ممالک صرف سیز وائر کروا کے اپنے آپ کو وہ کریڈٹ نہیں دے سکتے ہنڈر پرسن نہیں دے سکتے مجھے بتائیں فلسطین کی سرزمین آج تک اسرزمین سے امت مسلمہ کی نسل ختم نہیں کر سکی کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے حکل سلیمانی وانہ بنا لیں تخت داؤد اس وقت ملکہ الیزبت کے تخت کے نیچے پڑا ہوئے اس کو اٹھا کے اس کے اوپے انہوں نے اپنا مسیحہ بیٹھانا پھر اللہ مہدی بھی اتارے گا اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ فلسطین کی سرزمین یہ ہماری جیت ہے ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں وہ بچی آپ نے دیکھی ہے جو کہ گڑیا پکڑ کے اس وقت وہاں پہ کھڑی بیٹھی ہے اپنے ٹوٹے ہوئے گھر پہ کہ آپ نے فلسطین کا وہ قومی ترانہ پڑا ہے اس کا ترجمہ کیا کہ ہماری روح کے اندر یہودی روح ہے اور ہم مشرق کی طرف بڑھیں گے وہ مشرق کی طرف کیوں بڑھیں گے بے شک وہ اس لیے بڑھیں گے کہ وہ پاکستان ہے اور انشاءاللہ ہمارے پاسپورٹ کے اوپر جو جملہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ دنیا میں اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں چلے گا کپار کے ہر ملک میں چلے گا اسرائیل میں نہیں چلے گا انشاءاللہ تا قیامت وہ لائن اس کے اوپر لکھی رہے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا آؤٹکم کیا ہوگا ہمارے پاس آج کا لحاظ سے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے آنکھوں میں ہتھکڑی ہیں مجھے بتائیں نا میں پوچھ رہی ہوں کہ یوم فلسطین ہم نے جو منا رہے ہیں اس کا آؤٹکم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آ سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ عالمی برادری کے اوپر اس کا اثر پڑے گا اور امت علی مسلمہ کے اوپر بھی پڑے گا اور اس کا اصلہ سیول سوسائیٹی کے نام سے جہاد کا لفظ سن کے یقین کرنے دلی خوشی ہوئی ہے آج ہماری نسل آنے والی نسل نوجوان نسل کے لئے جہاد گالی بن چکا ہے آپ کسی بھی بڑی نوستی میں کسی پروفیسر کے سامنے جہاد کا نام لیں وہ آپ کو چار باتیں وہاں پر سنائے گا لیکن انشاءاللہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب یہی ادارے یہی پرائیوٹ ادارے ہوں یا سرکاری ادارے ہوں یا اسکری ادارے ہوں مسجدوں میں ممروں کی اوپر بیٹھے ہوئے علماء کے پاس جا کے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ اللہ کا واسطہ جہاد بیان کرو اب جہاد بیان کرو اور پھر ان کو یہ کرنا پڑے گا اب سیول سوسائیٹی کے نام سے جہاد کا لفظ انشاءاللہ امت مسلمہ کی جیل ہے جہاد ہمارا آئینی فرض مجھے بتائیں کہ آپ جہاد فرض نہیں ہیں ایک سات سال کی بچی کی ٹانگیں کار دی گئیں ان کے اوپر بم برس آئے گئے چوٹے چوٹے بچوں کے اوپر آپ نے قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم ان مظلوم عورتوں بچوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے جو کہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ان ظالموں کی بسی سے نکال اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اور پھر ہم صرف دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری روحیں ہمارا مال ہماری جان اس وقت پلسین کی ماں کے ساتھ ہیں سوہ چکریہ